خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے فیصل آباد کی تحصیل سمندری تھانا سیٹھی کے علاقہ ڈاخانہ بزار کے قریب آسرف رات کی جانب سے متاثرہ شہری کی دکان پر قبضہ کرنے کا معاملہ متاثرہ شہری کی جانب سے پولیس کو بروقت کال کر کے وقوعہ کے بارے میں بتلایا گیا جبکہ پولیس کی جانب سے مدعی پارٹی کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا اس حوالہ سے جب ڈی ایس پی کو بتلایا گیا تو ڈی ایس پی سرکل نے بھی مدعی پارٹی کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا پولیس اپنی ڈیوٹی کو بھول کر غریب آدمی پر دباؤ ڈالے لگی جس پر متاثرہ خاندان نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے اللہ افسران سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے متاثرہ شہری کو باثر فرات کی جانب سے جان کا بھی خطرہ ہے متاثرہ شہری نے آئی جی پنجاب آرکو فیصل آباد سی پی او فیصل آباد اور ایس پی سرکل داندرہ والا سے انصاف کی اپیر کر دی ہے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کا بھائی کبزہ مافیہ سیڑھا نا پولیس آلیا نرہ لے آئے ایس ایچو اور ڈی ایس پی جڑھا ہے نا اے رشوت کھورنے اے رشوت لے کے خاندے اللہ دیتر واجد کو لہذا بڑی مہربانی میرا ویڈ ساڑی مدد کیتی جائے ساڑی والا صاحب نبیدنے نے ساڑی کنندرہ اندرہ آگے اندر ساڑی تلاشی نہ لیں کہیں کہ ساں نے تلاشی دو تلاشی دو بھائی اسی کچھ اٹھا اسی ملکی ہے تو ساڑھی اپنی ملکی ہے ساڑھی دکان ناوہ تک کہ نا آگے ساڑھی اندر آگے ساڑھی تلاشی لیندے ہیں اسی بڑی مشترنہ ہے بہت جادہ دو رائی ہے باہر رہ کے پیسہ پڑھایا ہے تو انہوں نے ساڑھا کو کھون دی کوشش کیتی جسے جا کے شکایت کا دے ہیں تو پھڑھ کے اندر دیتے ہیں میں اکڑا ہے میں نے تنہایا میرے یہ کھان تو نبینا ہے میں نے کسی بندر نہیں آگا پلیس والے ایسے چیوہا ساڑھی ناوہ مدد نہیں کر دے وہ کبزہ مافیہ دے نارہ لے ہوئے ہیں میرے بھائی سی اے مزورہ بھائی انہوں نے بہت مارے ہیں اتھے بھی مارے ہیں اتھے بھی کھڑکے مارے ہیں انہوں نے مانچینے مارے ہیں کوئی بھائی ساڑھی سوندہ نہیں ہے کوئی ساڑھی مدد نہیں کر دا پلیس میر بانی ہے کہ ساڑھی مدد کی تی جاوے خبر شامل کرتے